آلا درجی کی چھے ذریع تکنالوجیز جنہوں نے کاشت کاری کو بہت زیادہ پیداواری اور بہت حد تک محفوظ اور ماحول دوست بنا دیا ہے نمبر ایک این فش فارمنگ ہے فش فارمنگ کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ ہزاروں مشلیاں عام طور پر ایک ہی دگر رکھی جاتی ہیں اور اکثر ایک مشلی کے ارد گرد ماحول کے بہت سے عوامل کا تائیون کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تاہم ایک واکارٹ ایک ہائی ٹیک کیمرے کی مدد سے مشلی فارمنگ کے اس مسئلہ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک واکارٹ کے نظام سے نہ صرف یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس دگر کتنی مشلیاں ہیں بلکہ کتنے دیگر سمنگری مخلوق ان کے ارد گرد موجود ہیں ان میں صرفی الہار کتنی مشلیاں کھا رہی ہیں اور یہ مشلیاں کتنی بڑی ہیں ایک واکارٹ مشلی کے سائز اور سرگرمی کی بنیاد پر فیڈ کی مدد تجویز کرنے کے لیے معلومات استعمال کر سکتے ہیں یہ اس لیے بھی مفید ہے کیونکہ یہ مشلیوں کو خوراک کھولانے کے حوالے سے جانا الہم ہے اور مشلی کے کسانوں کو اپنی مشلی کو کتنی خوراک دینی ہے کہ بالے میں مزید باخبر فیصلے کرنے کی اجازت دیتا ہے یہ بالاخر مشلی کے کسانوں کے لیے خوراک کے ذائع کو کم کرنے اور زیادہ منافع بخش مارجن کی تلف لے جاتا ہے نمبر دو سیلف ڈراؤون ٹریکٹرز جب ہم ایک فارم کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کسان ٹریکٹر چلارے ہوتا ہے یہ حقیقت فارموں میں کئی دہائیوں پہلے دیکھنے کو عملتی تھی لیکن اب ایسا ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے کی تصاویر میں سے ایک ٹریکٹر خود بخود چلوے ہو بغیر کسان کی یا ہے حالیہ برسوں میں ذریع سنت کو خود کا ایک ٹریکٹرز میں مکمل مختلف کمپنیاں ان ٹریکٹروں کی بڑی کھیپ تیار کر رہی ہیں یہ ٹریکٹرز لیڈرز کے سگنلز کا استعمال کرتے ہیں جو کہ میدان کے عرد گرد واقعے کئی موبائل ٹرانسپونڈرز پر فرتے ہوئے اس کی درست سمجھ جانی میں مدد کرتے ہیں بسا اوقات کسان انہیں اپنے گھر سے سکون کے ساتھ بیٹھ کر ایک ریموٹ سے کنٹرول کر سکتے ہیں اکثر رکاوتوں کی صورت میں ان سینسرز کی وجہ سے یہ خود بخود روک جاتے ہیں انہیں سینسرز کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کچھ حیرانی کی بات نہیں کہ ان کی مقبولیت میں اضافے کی وجہ سے ہر مستقبل میں ان کو مارکٹ میں زیادہ دیکھ سکیں رضائی فضلہ ذری سنت کے لیے سب سے بڑے مسائی میں سے ایک ہے اکوانت تہدا کے فوڈ اینڈ اگریکلچر اسوسییشن ایف اے او کے مطابق خوراک کے زیاقہ عالمی حجم 1.6 ارب ٹر لگایا گیا ہے اس کی عالمی لاغت 750 ارب ڈالر سالانہ ہے اتنی پیداوار ہر سال ضائع ہو جاتی ہے اس سے فصلوں کے لیے قابلہ سوما لانپانی کی مقدار میں کافی کمی واقع ہوتی ہے اور ممکنہ غزائیت کو بغیر کھائے ضائع کیا جا رہا ہے جبکہ کاشت کار اپنی ایسی کم مارکٹ کی فصل کو گروسوی کی دکانوں کو غیر معمولی طور پر فروخت کرنے سے کاثر ہے یہ سسٹم بنیادی طور پر ایک آن لائن دکان کی تحر کام کرتا ہے کسانوں کو اپنا فالتو پھل اس ویب سائٹ پر پوشٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر ایک بار وہ ایک حکم نامہ وصول کرتے ہیں خلیددار کی طرف سے اس کوشش کے نتیجے میں پھر کسان کو پوری فصل کی قیمت فوری طور پر عدا کر دی جاتی اس کے نتیجے میں کاشت کاروں کے لیے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ منافع کمالیں اس فصل سے جو گنیادی طور پر ان کا کورا کرکٹ ہے اس سسٹم سے اس میں شامل تمام فلکوں کے لیے ایک حقیقی جیت ہے روبوٹ ہے نمبر چار روبوٹ دنیا بھر میں زیادہ سے زیادہ مقبول ہو گئے ہیں اور آہستہ آہستہ زراعت میں بھی استعمال ہو رہے ہیں یہ چھوٹے روبوٹ ایک کسان کے کھیت میں کھڑی فصلوں کے بیچ رول کرتا ہے اور پلانٹ کی صحت فسی کی فیزیالوجی اور مختلف تناؤں پر مبنی ایک معلومات کا مجموعہ کو استعمال کرتا ہے جو کہ روبوٹ بودے کی پیمائش چورائی اور انچائی کی بنیاد پر کل کو لیٹ کرتا ہے اس کے بعد اس معلومات کو استعمال کر کے کسان فصلوں کے انتظامات کے حوالے سے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں یہ روبوٹ واقعی ایک عظیم مشین ہے نمبر پانچ کیرے ٹکنالوجی کے ذریعی ڈرون کام طور پر مزدور کے اخراجات بہت سے کسانوں کے لیے ایک بڑا سر درد بن جاتے ہیں اور اکثر فصلوں کو پانی سفرے اور بیگر کے لیے ادادی بہت مہنی ہوتی ہے تاہم کیرے ٹکنالوجی نے دنیا کی پہلی ڈیجیٹل اور مکمل طور پر بغیر پائلٹ ڈرون تیار کی ہے جو فصل کو سفرے چھرکنے کے مسئلہ کو آسان بنا دیتی ہے یہ بنیادی طور پر کھیتوں کے اوپر پرواز کر کے کام کرتا ہے اور اس مشین سے کسان کے کھیتوں کی طلب کے مطابق اس پر کا استعمال کرتے ہیں اس سے خات کی منمانی مقدار بھی فصلوں پر سپڑے کی جا سکتی یہ انسانی مداخلت کے بغیر پرواز کر سکتا ہے اور اس کی ہائیبریٹ کمپیوٹر ویجن کے نظام کی وجہ سے یہ رکاوتوں کا پتہ لگا سکتے ہیں اور اس طرح مستقبل قریب میں کسانوں کے کھیتوں پر ان کی تعداد کو بڑھتا ہوا دیکھنا کو حیرانی کا باعث نہیں نمبر چھے ہالیا برسوں میں اندور امودی کاشتکاری کا روح جان کافی بہتا جا رہے ہیں یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور ایک نیا تصور ہے گنیادی طور پر یہ ایک کنٹرول کاشتکاری کا نظام بڑھتی ہوئی آبادی کے ماحول کے علاقوں اور انفرادی گھرانوں اور چھوٹے کاشتکاروں کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اس کاشتکاری کے نتیجے میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس قسم کے فارم میں سے ستر فیصد کمپانی استعمال ہوتا ہے جو کہ ایک عام فارم کے مقابلے میں کافی کم استعمال ہے مزید برہ کاشتکاری کی یہ قسم اقتصادی طور پر بھی مؤثر ہے کیونکہ امودی فارمنگ ذریع سنت میں زمین اور مزدور کی کمی کا مقابلہ کرنے کیلئے ایک اچھا طریق ہے